اس دنیا میں جو بھی جاندار آیا وہ اپنی زندگی کی مقررہ مدد گزار کر مر گیا اور جو جاندار ابھی زندہ ہے انہوں نے بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں؟ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی جاندار ہیں جو کبھی نہیں مرتے دراصل وہ مرتے تو ہیں لیکن وہ اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مرنا بھول گئے ہوں جی ہاں یہ ایک ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں سائنسدان تاحال ان کی زندگی کی حقیقی اختتامی حد کو نہیں جان سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانداروں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی نہیں مرتے نمبر ون کلیم کلیم سیپ کی ہی ایک قسم ہوتی ہے جو سیکڑوں سال تک زندہ رہ سکتے ہیں تصور کریں کہ آپ 1499 میں ایک کلیم کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور جنوبی امریکہ کے ساحلوں تک پہنچتے ہیں وہاں آپ کی زندگی بہت پرجوش گزر رہی ہوتی ہے آپ پانی کو فلٹر کرتے ہیں آپ پلینکٹن کھاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی آبادی میں بھی اضافہ کرتے ہیں اس طرح پانچ سو سات سال گزر جاتے ہیں اور آپ ابھی بھی بہت زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر آپ کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے اور ایک سائنس دان کو دے دیا جاتا ہے جو آپ کو حاصل کر کے بہت خوش ہوتا ہے اور آپ پر تجربات کرنا شروع کرتا ہے اور ایک تجربے کے دوران حادثاتی طور پر آپ مر جاتے ہیں اوہو کتنی دکھی کہانی ہے لیکن ایسا حقیقت میں ہوا تھا ایک کلیم جو پانچ سو سات سال پرانا تھا اگر وہ سائنس دان کی ہاتھوں نہ مرتا تو کیا پتا وہ کتنے سو سال مزید زندہ رہتا نمبر دو گلاس سپونج یہ پہلی نظر میں دیکھنے پر ایک جاندار نہیں لگتا لیکن اس کی قابلیت کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہ عام طور پر سمندر کی تہ پر پائے جاتے ہیں یہ جاندار بہت آہستہ حرکت کرتے ہیں ان کے ٹیشوز میں گلاس جیسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو سلیکہ سے بنے ہوتے ہیں ان کی عوست زندگی پندرہ ہزار سال ہے اس عرصے میں انسانوں کی نا جانے کتنی نسلیں پیدا ہو کر مر جاتی ہیں یہ دنیا کا ایسا جاندار ہے جو بہت لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے یہ عام طور پر ساؤتھ ایفریقہ اور امریکہ میں پائے جاتا ہے یہ جاندار تقریباً دو سو ستر ملین سال پہلے سے اس زمین پر موجود ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ مائنس دس ڈگری ٹمپریچر پر بھی نہیں مرتا اسے اگر مہینوں تک بھی مائنس دس ڈگری ٹمپریچر پر فریز کر کے رکھ دیا جائے پھر بھی یہ زندہ رہ سکتا ہے جمع ہونے تک ان کا دماغ اور دل کام کرنا بند کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی انہیں نارمل ٹمپریچر پر لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کا دل اور دماغ پھر سے کام کرنے لگتا ہے سائنستانوں نے اسے بوائل کرنے کی بھی کوشش کی لیکن اسے پھر بھی کچھ نہیں ہوا یہ پانی کی گہرائیوں میں پائے جاتے ہیں انہیں ان کی ری جنریشن ابیلیٹی کے لیے جانا جاتا ہے اگر آپ ایک فلیٹ ورم کے پانچ ٹکڑے کرتے ہیں تو وہ مرے گا نہیں بلکہ ہر ٹکڑے سے ایک نیا جاندار بن جائے گا اور جسم کے تمام ضروری حصے بھی خود بخود گروہ ہو جاتے ہیں ان میں اپنے پرانے سیلز کو نیا بنانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے امریکی جنگے کے پاس لمبے عرصے تک زندہ رہنے کا راز ہے زیادہ تر جانور بلوغت کو پہنچتے ہی سائز میں بڑھنا بند کر دیتے ہیں لیکن امریکی لابسٹر ایسا نہیں کرتے اس کے علاوہ اگر حادثاتی طور پر ان کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے تو یہ اسے دوبارہ درو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انسان سمیت دوسرے جانداروں کی طرح لابسٹر اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ کمزور نہیں ہوتے بلکہ مضبوط رہتے ہیں اور جسامت میں بڑھتے رہتے ہیں یہ سائز میں جتنا بڑا ہوگا اس کی عمر بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی انیس سو ستانوے میں لوگوں نے چوالیس پونٹ کا بڑا لابسٹر پکڑا اگر انیس پونٹ کے لابسٹر کی عمر ایک سو چالیس سال تھی تو چوالیس پونٹ کے لابسٹر کی عمر کتنی ہوگی تین سو سال پانٹ سو سال یا پھر ایک ہزار سال آپ کا کیا خیال ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں ہمارے چینل نولیج فرنٹ کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ